جانچ پرتال نہ دیکھ بھال، سنگین غفلت پھر گئی جانے لے گئی کوچ مومن میں افسوسناک واقعہ، وین میں سلنڈر دھماکہ، سات مسافر جانبہاگ گز زخمی اموات میں اضافر کا خدشہ، وین بھلوال سے آ رہی تھی جانبہاگ اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا قومی کرکٹ ٹیم والڈ کپ کھیلنے بھارت جائے کیا نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے مشاورت کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سربراہوں کے رانہ سناولہ، آزم نظیر تارر، مریم آرنگ سے بار احسان مزاری بھی کمیٹی کا حصہ، قومی سلامتی داروں کے سربراہان بھی شامل مونسون کا طاقتور اسپیل، دریا اور ندینالے ببھرنے کا خدشہ دریا جہلم، چناب اور سندھ میں مختلف مقامات پر پانی کی سطح بلند، الارٹ جاری کر دیا گیا دیرہ غازی خان، ڈیویجن اور شمالی ویلوتستان کے پہاڑی، انالوں میں بھی سلاپ کی وارننگ اوکارا، رنالہ خورد، پنڈی بھٹیان، انکارا اور گردو نوہ میں تیز بارش نشیبیلہ کے زیریاب، جائے کبابات اور روجھان میں جلتھل، کوہلو، سببی شارہ آج تیسرے روز بھی ٹرافک کے لیے بند ہے اوستہ محمد اور گردو نوہ میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا محکمہ موسمیات کی راول پنڈی اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں موصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی، کلفٹن ڈیفنس نورتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن اور نورتھ نازم آباد میں بوندہ باندھی کے ڈیے چورنگی، بفرزون اور ناغین چورنگی میں ہلکی پھوار، لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے نشتر ٹاؤن میں پچاسی، جوہر ٹاؤن میں ستر اور لکشمی چاک میں چھوالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شادرہ اور نشتر کولونی میں چھتیں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت مغفرات زخمی محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی سرسبز انقلاب کے جانب حکومت کا بڑا قدم مستقبل کی غزائی ضروریات پوری کرنے کمیشن وزیراعظم شباز شریف نے ذریع شعبے کی ترقی کے لیے مثالی منصوبے لینڈ انفارمیشن اینڈ منجمنٹ سسٹم کا افتتا کر دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بھی تقریب میں شرکت جدید ذراعات کے فروغ کے لیے حکومت اور باق فوج مل کر کام کریں گے سلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جوائیں گی جدید ذراعہ آپ پاشی کا استعمال ہوگا کرز پروگرام کی پالیسز پر عمل درامت کی یقین دہانی چاہتے ہیں نمائندہ ایم ایف کی سیاسی راہنماؤں سے ملاقاتیں پیپلز پارٹی نے اس طرح پر ایس کو نئے قرض پروگرام کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر عمل درامت پر مکمل اتفاق ایم ایف او کام کی پیٹر راہنماؤں سے بھی بیٹھے ایم ایف اگزیگیٹیو بوٹ چند روز میں نئے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ واحدے پر غور کرے گا سانہ ہے نوامائی میں ملویس ایک اور شرپرسن گرفتار محمد ارسلان فوجی تنصیبات جلانے اور توڑ پھوڑ میں پیش پیش رہا والدین بیٹے کی حرکت پر شرمندہ کہا جو ہوا بہت غلط ہوا نوامائی کے واقعات سے ہمارا خاندان بہت دکھی ہے نصیحت کروں گا کہ ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ان بچوں کا بلینواش کیا ہے وہ پہلے سے ان کا بلین تھا جس طرح انہوں نے کیا ہے ہم یہی پیغام دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ ایسے سیاسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے توشہ خانہ کیس میں چیئرمند پی ٹائر وکیل خواجہ حریس کی غیر حاضری عدالت برہم وکیل گوھر علی خان کو کھری کھری سنا دی کہا بار بار کی گئی کمیٹمنٹ کا کیا بنے گا کیا ملزم کے پاس ہی حق ہے درخواست گزار کا کوئی حق نہیں کوئی ایک سمات بتا دے جس میں چیئرمند پی جائے عدالت میں پیش ہوئے ہوں عدالت آپ کے لیے بہت نرم رویہ رکھتی ہے اتنے نرم رویہ کے مثال اور کہیں نہیں ملتی آج دلائل دے ورنہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کر فیصلہ کر دوں گا کراچی والوں کو نوکری مل رہی ہے نبجلی مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کا کوئی کردار نہیں شہر کی بہتری کے لیے صوبائی حکومت کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کر لی اب ان کے ساتھ ہمارا گزارہ ممکن نہیں مصطفیٰ کمال کی گرج برس پشاور کی دیر کولونی میں دو گروپس میں خونی تصادم فائرنگ سے چار بھائی جابہک ہو گئے دو زخمی پولس کے مطابق واقعہ جرگے کے دوران پیش آیا دونوں گروپس میں زمین کا تنازع چل رہا تھا سندھ کے ڈاکو پولس پربھاری کنکورٹ میں مغوی بچے کی بازیابی کے لیے جانے والی پولس ٹیم کو اغواہ کر لیا گیا مغویوں میں ایس ایچو اور دو اہلکار بھی شامل ایس ایچو کے اہل خانہ سے رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئیے کا ایکشن جاری مزید چھے انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا ریکارڈ یافتہ منزل بھی شامل پیری کے ازادے کشمیر میں نئی روپ ہوکنے والے نوجوان برحان مظفروانی کا آج ساتھویں یوم شہادت کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جلس جلوس اور ریلیاں مظفر آباد کے ازادی چوک پر نوجوانوں کی شہید کو سلامی بھارت تمام تر مظالم بدترین تشدد اور قتل غارت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام یوکرینی روس جنگ کے پانسو دن مکمل کئی محاضر پر لڑائی زوروں پر یوکرینی فوج کے روسی ٹھیکانو اور اسلحے کے ڈپو پر حملے ناکام جونیسک، خرسون اور لیمان میں کئی مزائل اور راکٹ راستے میں ہی تباہ کر دیئے ایک جہاز بھی مار گرایا شاہد آفریدی کی بڑی سہبزادی اکسہ آفریدی کی کراچی مشادی کی تقریب کپتان بابا رازم سمیت قومی کرکٹرز کی شرکت اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے بھی شرکت کی شاہد آفریدی نے مہمانوں کو ویلکم کیا سربیا کے نووک جاکوویچ ویمبلڈن ٹینس ٹورنمنٹ کے پری کارٹر فائنل میں پہنچ گئے یونان کے سرس پاس نے برطانی کے انڈی مرے کو ہرا دیا ورلڈ نمبر وانی کا شانتک نے ایک روشیا کے کھلاری کو شکست دی پیری کے ازادے کشمیر میں نئی روپ ہکنے والے نوجوان برحان مظفروانی کا آج ساتھویں یوم شہادت کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جلس جلوس اور ریلیاں مظفر آباد کے ازادی چوک پر نوجوانوں کی شہید کو سلامی بھارت تمام تر مظالم بدترین تشدد اور قتل غارت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام یوکرینی روس جنگ کے پان سو دن مکمل کئی محاضر پر لڑائی زوروں پر یوکرینی فوج کے روسی ٹھیکانو اور اسلحے کے ڈپو پر حملے ناکام جونیسک، خرسون اور لیمان میں کئی مزائل اور راکٹ راستے میں ہی تباہ کر دیئے ایک جہاز بھی مار گرایا شاہد آفردی کی بڑی سہبزادی اکسہ آفردی کی کراچی مشادی کی تقریب کپتان بابا رازم سمیت قومی کرکٹرز کی شرکت اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے بھی شرکت کی شاہین آفردی نے مہمانوں کو ویلکم کیا سربیا کے نووک جاکوویچ ویمبلڈن ٹینس ٹورنمنٹ کے پری کارٹر فائنل میں پہنچ گئے یونان کے سرس پاس نے برطانی کے انجی مرے کو ہرا دیا ورلڈ نمبر وانی کا شان تک نے ایک روشیا کے کھلاڑی کو شکست دی اور شفقت محبت اور خدمت کے پیکر عبدالستار ایدی کو دنیا سے رخصت ہوئے سات برس بیٹ گئے زندگی بھر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے عبدالستار ایدی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے